بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری بات تھی آج ہمار آخری دن ہے مدینہ تھی بات یہ مدینہ کی ریاست کی رواح چل رہی ہے ہمارے پاکستان میں اس میں دو تین باتیں میرے طرف سے ہیں ایک تو یہ کہ حکمران ہمارے وزیراعظم اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں مدینہ کی ریاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے آئیڈیل ہیں ہمارے لئے وہی لیڈر ہیں ہم انہی کی پیرے چلیں گے اور مدینہ کی ریاست کی طرح ہم پاکستان کو بنائیں گے اور علامہ اقبال کا نظریہ اس کے پیچے ہم چلیں گے اور قائد عظم مرہوم وہ ہمارے مادل تھے انہوں نے پاکستان بنایا میں سمجھتا ہم سب کو پورے پاکستان کو اسی بات کو پکڑ کے بیٹھانے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مدینہ کی ریاست پہ بھرپور ہم ان کی مدد کریں اور ان کو بتائیں ہم اس پہ ورکشاب کروائیں اس پہ ہم سیمینار کروائیں مدینہ کی ریاست کیا تھی مدینہ کی ریاست کیسے بنی تھی اور علامہ اقبال کا کیا نظریہ تھا قائد عظم کیا تھے تو میرے خیال ہمارے مسئلے دھال جانے چاہیے اصل مشکل تو یہ پیش آتی ہے کہ حکمران اس پہ آتے ہی نہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں یورپ کی ریاست بنانی ہے ہمیں فلان کی ریاست بنانی ہے ہمارے رول مادل فلان ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اگر وہ ویسی کہہ رہے ہیں تو بھی ہمیں اس کو مان لینا چاہیے دل سے کہنا ہے تو ویسی قدر کرنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں مدینہ کی ریاست کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے اور مدینہ کی ریاست کیا ہے اس کے لئے جب لوگ ہر جمرے کے لئے آتے ہیں علماء اکرام کو چاہیے کہ مدینہ کی ریاست پہ بغیطہ بات کریں کہ مدینہ کی ریاست بنی کیسے تھی اور مدینہ کی ریاست کے کیا اجزاد کیا عام ستون کیا تھے جن پر پوری ریاست کھڑی ہوئی تھی جب اس چیز کا ہمیں پتہ ہو کر تو ہی ہم پاکستان کی ریاست کو مدینہ کی ریاست بنا سکتے ہیں اور میرے نرجی کیا مسئلہ بہت حل ہو گیا اب ہماری اندر ہمت ہونی چاہیے ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے ہمارے اندر اس کے لئے فکر مندی و جذبہ ہونا چاہیے کہ مدینہ کی ریاست کو زیادہ زیادہ لوگوں کو بتائیں بیک ریسرچ کریں ریسرچ ہوئی یہ ماشاءاللہ تحقیق ہوئی تو میرے حساب سے یہ آدھا کام ہو گیا ہے اگر وزیراعظم بار بار اس بات کو دوراتے ہیں مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ یہاں جوتا نہیں پہنتے ننگے پاؤں چلتے ہیں اور کوئی بھی ان کی گفتگو جو شروع ہوتی ہے وہ مدینہ کی ریاست شروع ہوتی ہے مدینہ کی ریاست پر ختم ہوتی ہے اب ہمیں اس پہ اب ہی ہماری ذمہ داری ہے ہم ایک نکتہ چینی پہ ہم جب لگے ہوئے ہیں تھی میں سمجھنا ہوں یہ نا خدریہ ناشکری کی بات اور مدینہ کی ریاست میں تو ہر چیز موجود تھے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے آنے سے پہلے مصابن عمیر کو بھیٹا اور مصابن عمیر کو بھیجنے سے پہلے تین ملاقاتیں اہل مدینہ کے جو قبائل کے بڑے ازاد تھے ان سے آپ کی ملاقاتیں مقم کرمہ میں ہوئیں منا میں ہوئیں تو کس تدبیر کے ساتھ آپ نے حضرت فرمائی اور ایک سال پہلے انہیں تین کام کی مصابن رضی اللہ علیہ وسلم جہاں لوگوں کو دعوت دی دنسازی کی افراد تیار کی اسلام کی دعوت دی ان کو تعلیم دی اور ان کے اخلاق بہتر کی ان کی تربیت کی تو دعوت تعلیم اور تربیت یہ بنیاد ہیں ریاست مدینہ اس پہ ایک سال کے بعد جب آپ تشریف لائے تو مدینہ فتح ہو چکا تھا ارداشر رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں کہ سارے شہر تلوار سے فتح ہوئے مدینہ قرآن سے فتح ہوئے اور جواب یہاں آئے تو سب سے پہلے آپ نے قبا کی بنیاد رکھی مسجد قبا کی بنیاد رکھی مسجد جمعہ وہ باسی جب آپ ہارے تشریف لائے تھے مدینہ تیبہ تو راستے میں جمعہ کے نماز ادا کی وہ مسجد جمعہ وہ ہم لوگوں نہیں دیکھ سکے اس کو پھر مسجد نبوی کے آپ نے تعمیر کیا کر سکتے اس سے معلوم ہوا کہ افراد تیار کرنے کے ساتھ ادارہ سازی کتنی ضرورت یہ ادارے بنایا آپ نے مسجد مسجد کو بنیاد بنایا اور مسجد کے اندر بھی سب کو وہاں جمع ہوتے تھے ان کی ذہن سازی ان کی مشاورت ان کے مسائل معلوم کرنا ان کے مسائل کو حل کرنا ان کو ہدایات دینا اور ان کی جان مال عزت کا تحافظ کرنا یہ سب آپ نے مسجد میں بیٹھ کر کیا تو یہ ضروری نہیں کہا مسجدی میں کریں لیکن آپ کے پاس یہ نمونت موجود ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سگورٹی کا کتنا ضرورت سے نظام کی آپ نے ہدایات جاری فرمائی کہ کوئی بھی شخص نہتہ نہ رہے کیونکہ سب نینے لوگ آئے ہوئے تھے اور عرب میں ہر شخص پاس ہتھیار ہوتے تھے اور یہاں کوئی حکومتیں نہیں تھیں کوئی نظام نہیں تھا کوئی سسم نہیں تھا کوئی بھی آدمی کسی بھی حملہ کر سکتا تھا تو آپ نے حکم دیا کہ کوئی بھی شخص نہتہ نہ رہے سنانسا صاحب اکرام کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت ہتھیار مند ہو کر جب سوتے تھے تو بھی ہتھیار ہمارے پاس ہوتے تھے مسجد میں جا دے دے تو ہم مسلح ہوتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اکیل آدمی کوئی بھی باہر نہیں نکلے ساتھ میں کوئی آدمی ہونے چاہیے یعنی مسلح بھی ہوں اور ساتھی بھی ہو پھر جا کر وہ نکلے اور رات میں نکلنے سے برکل منع کر دی کہ رات میں کوئی باہر نہیں جائے نیا علاقہ ہے نئی جگہ ہے سارے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں ایسا نہ ہو غلطی سے کوئی فرش جائے کہ غلط جگہ چلے جائے اور پھر آپ نے جو اپنا گھر وہاں جو جگہ تیہ ہوئی اس کے اردگیت آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے گھر خود بنوائے حدیثی میں آدھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کے گھروں کے خود نقشہ بنایا اپنے ہاتھ سے خود جا کر چھڑی سے آپ نے نشان لگائے کہ یہاں فلان کے گھر ہوگا یہاں فلان کے اس نقشہ کے جو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ ایران ہو جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہیں مسجد نبی بیچ میں آئی اور سارے صحابہ اکرام نے چاروں درست سے گھروں کے ذریعے ایک محاصرہ کر لیا پورا اس کا تو یہ دفاعی لحاظ سے فوجی اعتبار سے سیکورٹی کی اتنا زبدرست ہے کہ جو مرکز ہے اور جو مرکزی شخصیت ہے جس کے اوپر سارے ایمان لارے ہیں وہی آگے چیادت کر رہے ہیں اس کی حفاظت ہونی چاہیے تو مرکز کی بھی حفاظت ہوگی خائد کی بھی حفاظت ہوگی اور اکھٹے ہونے کی جیسے ان کی بھی حفاظت ہوگی اس کے بعد محاضین جو تھے یہ تھے لٹ پٹ کے آئے تھے کچھ نہیں تھا ان کے پاس ان کا بڑا مسئلہ ان کا جاہے وہ معاشی مسئلہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بلایا ان سے کہا کہ یہ سارے لوگ بے گھر ہو کر آئے ہیں وہاں سے آپ لوگ ان کو ہر ساتھی اپنے کسی ساتھی کو اپنے بھائی بنا لے اور اپنے کاروبار میں اپنے اس میں شریک کر لے چنانچہ مواقعات قائم فرمائی تو ہر محاجر جو صحابی تھا ایک انساری اس کا ساتھی اس کا بھائی بن گیا اور اس نے پھر اس کو اپنے کاروبار میں بھی شریک کیا اس کو گھر بھی دیا ہر چیز دی جو جو اس کی ضرورت تھی یہاں تک کہ بار صحاب اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے جو انساری تھے اتنی ان کی محبت تھی دین کے ساتھ کہ ایک انساری کی دو بیویاں تھی اس نے اپنے محاضر بھائی سے کہا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں اور جب اس کی عدد ختم ہو جائے گی تو پھر آپ اس سے نکاح کر لیں تاکہ اس میں بھی آپ کا آدھا حصہ ہو جائے یہ کتنی بڑی قربانی ہیں تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی کہ آپ نے تعلیم کا دعوت کا اور تربیت کا انتظام کیا اور اس کے لئے آپ نے ادارے بنائے اور آپ نے پھر سیکورٹی کا انتظام کیا اور معیشت کا انتظام اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے لئے بھی صحاب اکرام کو جمع کر کے فرمایا کہ وہاں اپنا بزار ہونا چاہیے کیونکہ یہاں جو معیشت تھی مدینہ کی وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی تین قبیلے تھے بڑے بنو قریضہ بنو نظیر بنو قینقہ وہ اچھے علاقے ان کے پاس تھے جہاں سرات بہت اچھی تھی اور پہاڑی علاقے ان کے پاس تھے جہاں اچھے معشب برشکتے تھے اور سنت ان کے پاس تھے حتیار ہتیار جتنے ہی بندے تھے مدینہ میں وہ یہودی بناتے تھے ہتیار بھی ان کے پاس تھی تھے ہتیار سازی کی سنت بھی ان کے پاس تھی اور سرات بھی ان کے پاس تھی اور فوجی تبار سے جو اچھے چھے جگہیں دی وہ بھی ان کے پاس تھی تو وہ حکومت کرتے تھے مدینہ کے اوپر اس کے ساتھ ان کے ان کے بازار تھے کاروات تجارت تھی تو پورے مدینہ کی ہر چیز ان کی ہاتھوں میں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مارا اپنا بازار ہونا چاہیے تو آپ نے صحابہ کرام کے ذریعے میں لگایا کہ بازار کی جگہ کو منتخب کرو بازار کہاں ہونا چاہیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقی کی جگہ منتخب جہاں بھی قدرستان ہے تو آپ تشریف لے گئے خود اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی ہیں اور بازار کے لئے خود آپ مشورہ دے رہے ہیں خود جا رہے ہیں جگہ آپ نے خود دیکھی فرمایا کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے پھر آپ نے ایک اور جگہ مقرر فرمائی خود آپ تشریف لے گئے جگہ اور فرمایا ہازی سو قنا یہاں مارا بازار ہونے چاہیے چنانچہ وہ بازار وہاں رہا اور صدیوں تک اس میں بہت برکت بھی دیں تو اس بازار کے آپ نے اصول بیان فرمائے اس کی اخلاقیات بیان فرمائیں کاروار کرنے کے کیا طریقے کار اس کے حکام کیا ہیں تو اس کا اتنا یہ ہوا کہ کچھ ہی مدت میں تمام معیشت اور تجارت سلمانوں کے ہاتھوں میں آگئی یہودی خود کمزور ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کی برکت سے اس معاشی جو آپ کا منصوبہ تھا اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ چونکہ یہود مدینہ کی بڑی طاقت تھے تو آپ نے آتے ہی ان سے معادہ فرمایا تینوں قبائل سے الگ تحریری طور پر اور اس معادے میں اس معادے کو چونکہ تحریف ہے میساق مدینہ مشہور ہے آپ نے سنا کوئی مدینہ اس کو اگر آپ پڑھیں تو اتنی بہتر دستاویز شاید اس سے پہلے بھی کوئی نہ ہو اور آئندہ بھی نہ ہو وہ بھرپور دستاویز ہے ایک ڈاکومنٹ ہے پورا کہ ہم کیسے ایک دوسرے کی مدد کریں تو ان سے آپ نے معادہ کر کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو ہر طرف سے محفوظ کر لیا معاشی ادبار سے بھی نزیادی ادبار سے بھی رہائش کے ادبار سے بھی اور کاروبار اور تجارت اور زراد کے حوالے سے بھی اور فوجی ادبار سے بھی تو یہ اس کی بنیادی وقت ہے اور جب ہم یہاں آئیں مدینہ طیبہ میں تو باقیدہ سیرت کو پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ جگہ کراچی یا یورپ تو نہیں ہے تو مدینہ طیبہ ہے تو مدینہ کی ریاست کے ہم مطالعہ کرنا چاہیے جب آپ اس کو اس طریقے سے مطالعہ کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ سینکڑو حادیث آپ کو یاد ہو جائیں گے بہت سارے واقعات کا پتہ چل جائے گا سیرت کا پتہ چل جائے گا اور اگر سیرت کا فلسفہ بھی بیان ہو کہ یہ واقعات کیوں ہوئے تھے اور اس کے نتائج کیا نکلیں تو میں سمجھتوں بہت ہی ایک نزجاتی محینت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نداروں ان جگہوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق ادافت میں سبحانک اللہ وحمد قشد واللہ الہیلہ درست اور فیروکواتو